محرم الحرام کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ازاد کشمیر تحفظ اہل بیت تنظیم ازاد کشمیر کے صدر اور سابق ممبر کشمیر کانسل سید غلام رضا نقوی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میرپور کشمیر پریس کلپ نے اور حجوم پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقدسات کی توہین و گستاخی کی منپسند تشریع و توزیق کی وجہ سے خاص طور پر پاکستان میں فرقہ پرستی اور مسلکی تعصوب و نفرت کو فروغ دیا جا رہا ہے اگر کوئی شخص شیعت کے روپ میں ایسی گستاخی کر کے یہ سمجھے کہ بطور جماعت اس کا کوئی ساتھی بنے گا یہ ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ اگر مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ایک مکتبہ فکر کے خلاف سازش ہوئی تو پھر احتجاج دھرنے ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ناموسے صحابہ پر ہماری جان قربان ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے مگر ہماری طرف سے بھی توہین اہل بیعت علیہ السلام کے زمن میں ہونے والی درخواستوں پر فوری عمل درامت کرتے ہوئے ایف آئی آر کاٹی جائیں جو لوگ مذہبی منافرت پھلانے میں مصروف ہیں ان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے